کلامی قدس میں سے پدیش تیسوں باب اور اس کی چودہ اور پندرہ آیت کا مطالعہ کریں گے لکھا ہے کہ اور روبن گہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تُو نے میرے شہر کو لے لیا اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے کلامی قدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا انت برکت میں اثر کرے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مردم گیا کیا ہے تو اسی کے مطلق ہم سیکھیں گے مردم گیا فارسی زبان کا اسم مونس ہے یعنی مردم گیا ہوتا نہیں بلکہ ہوتی ہے یہ مونس ہے اور اس کی انگلش مینڈریک ہے اور یہ ایک قسم کا پودا ہے جو گاس کی نسل سے بھی ہے اور اس کی جڑ جو ہے یہ ایک آلو کی طرح ہوتی ہے جو انسانی جسم یعنی مردانہ جسم کی طرح ہوتی ہے اور فیروز اللگات کے اندر اس کا مطلب لکھا ہے کہ ایک قسم کی چینی گاس جس کی جڑ انسان کی شکل کی ہوتی ہے اور اس کے پتے آفتاب کے مقابل رہتے ہیں یعنی سورج جس سمت جاتا ہے تو اس کے پتے اسی سمت گھوم جاتے ہیں اور تز کے جہانگیری میں اس کا مطلب ہنزل بتایا گیا ہے یعنی اندرائن کا پھل جو سخت کڑوا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے لئے تمہا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اور جو لوگ دہاتی علاقہ سے ہیں وہ اس لفظ تمہا کو سمیتے ہوں گے یہ ایک کڑوی چیز ہے جو جانوروں کے مسالجات میں استعمال کی جاتی ہے اس کے مطلق ایک کہاوت یہ مشہور ہے کہ اس کو اکھارنے والا فوراں مات جاتا ہے لیکن یہ محض کہاوت ہی ہے ایسا پوچھ نہیں ہوتا لیکن یہ مشہور ہو گئی ہے اور غزل و غزلات کی کتاب ساتھ میں باو کی تیرہ آیت کے مطابق مردم گیا خشبودار چیز ہے جس کی خشبو اڑتی یعنی پھیلتی رہتی ہے آئیے ہم اب اپنے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم نے کلام مقدس سے تلاوت کیا اس میں مقدس یکوب یعنی اسرائیل کا بڑا بیٹا جو پہلی بیوی یعنی لیا سے تھا وہ کھیت میں جاتا ہے اور یہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے اور وہاں اسے مردم گیا مل جاتی یعنی یہ جڑی بوٹی اسے مل جاتی ہے اور وہ جڑی بوٹی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے آتا ہے گھر لے کر آتا ہے تو اس کی دوسری جو ستیلی ماں ہے یعنی اس کی جو کھالا ہے وہ بھی دیکھتی ہے اور اس سے طلب کرتی ہے مانگتی ہے کہ یہ مجھے بھی دے یاد رہے کہ اس وقت جو روبن کی والدہ ہے یعنی لیا جو ہے اس کے چار بیٹے ہو چکے ہیں پہلا بیٹا روبن جو یہ پھل یا یہ جڑی بوٹی لے کر آیا اور اس کے بعد دوسرا بیٹا شماؤن ہے اور اس کے بعد لاوی ہے اور اس کے بعد یہودہ ہے اور ان چار بیٹوں کے بعد لکھا ہے بیبل بیان کرتی ہے کہ اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا تو اس کے بعد اس کی بہن گصے اور غم کا اظہار کرتی ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے بھی اولاد چاہیے تو جب ایسا نہیں ہو پاتا تو راخل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپنی لونڈی اپنے شوہر کو بیوی کے طور پر پیش کرتی ہے راخل اپنی لونڈی جو ہے وہ بیوی کے طور پر اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے اور اس سے اولاد پیدا ہو اور اس لونڈی بلہا سے دان اور نفتالی پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم پدائش تیسرے تیسویں باب کی نویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم اس آیت کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ اب لیا جو ہے وہ جننے سے رہ گئی ہے یعنی وہ ماں بننے کے لائق نہیں رہی یعنی اس کے چار بیٹوں کے بعد اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید اولاد پیدا کر سکے یعنی وہ بیمار ہے یا بانج ہونے کو پہنچ گئی ہے اب اس کو علاج کی ضرورت ہے اور دوسری طرف اس کی بہن راخل پہلے ہی بانج ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لیا کا بیٹا روبن کیت سے مردم گیا لا کر اپنی ماں کو دیتا ہے اور یہ مردم گیا اس کی اور اس کی بہن راخل یعنی ان دونوں بہنوں کی ضرورت ہے اس سے وہ اپنے بانج پن کا علاج کر سکتی ہیں تو گویا لیا نے مردم گیا خود بھی استعمال کیے اور اپنے شہر کو حاصل کرنے کے لئے اپنی سوطن یعنی اپنی بہن راخل کو بھی مردم گیا دیئے اب ان دونوں بہنوں نے مردم گیا کو استعمال کیا تو بائبل بیان کرتی ہے پدیش تیسویں باب کی ستر آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے پانچوں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اشکار رکھا اور پھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام زبولون رکھا اور پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ رکھا یہ وہی عورت ہے جو یہ تسلیم کر چکی ہے مان چکی ہے کہ اب وہ جننے سے رہ گئی ہے اب اس کے اولاد نہیں ہو سکتی یہ وہی عورت ہے جس کے اب تین بچے پیدا ہوئے اور دوسری طرف جو راخل تھی وہ بھی بانج تھی اب اس کے بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام یوسف رکھتی ہیں اور یہ وہی یوسف ہے جو بعد میں مصر کا حاکم مقرر ہوتا ہے آج کا جو اس مختصر سے پیغام کا حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ دعاوں کے ساتھ دعاوں کی بھی ضرورت ہے انسان کو دعا کر کے دعا بھی استعمال کرنے چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں علاج نہیں کراؤں گا یا نہیں کراؤں گی مجھے خدا ہی شفاہ دے گا تو جان لیں کہ بائبل مقدس ہرگز علاج معالجے کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ یسایہ نبی کو خدا ان خدا فرماتا ہے کہ اس ہزکیہ کو جس کو موت کی خبر سنائی جا چکی ہے کہ تو مر جائے گا ہزکیہ کو خطرناک قسم کا پھوڑا تھا تو یسایہ نبی نے کہا کہ انجیر کے پتوں کی ٹکیا اس پھوڑے کے اوپر باندھ تاکہ تو ٹھیک ہو جائے تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے اس نے انجیروں کے پتوں کی ٹکیا بنا کر اپنے پھوڑے پر باندھی تو وہ شفاہ یاب ہوا اور اس کو تندرستی ملی اور اس کو موت کی خبر سنائی جا چکی تھی لیکن یہ خدا نے اس پر سے ٹال دی اور اسی طرح جیسے مردم گیا کے ذریعے سے لیا اور راخل کو بانجپن سے شفاہ ملی تو میری دعا ہے کہ آج کے اس مختصر پیغام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کی زندگیوں کے تمام معاملات میں ہمیں حکمت اور دنائی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی